اب بات کریں گے حکومت کے سو روز کے حوالے سے پولیس جرائم کی وارداتوں کو روکنے میں بلکل ناکام نظر آ رہی ہے جرائم کا گراف نیچے آنے کی بجائے بڑھ گیا ہے تین ماہ میں ڈکیتی چوری رہزنی اخواہ قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے شہر میں تین ماہ سے اب تک پانچ ہزار ایک سو ستر سنگین وارداتوں کے مقدمات درج کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان اگر بات کی جائے تبدیلی سرکار کے سو روز کے حوالے سے تو پولیس اصلاحات نظر نہیں آئی نہ ہی سیاسی مداخلت کا خاتمہ ہوا جرائم کا گراف نیچے جانے کی بجائے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تین ماہ کے دوران ڈکیتی چوری رہزنی سرکہ بل جبر اگوار ڈکیتی مضامت پر قتل اور ساتھ سنگین وارداتوں میں قترناک قتل جو ہے اضافہ ہوا ہے تین ماہ کے دوران اپس ہزار اکس ہزار سنگین وارداتوں کے لوہر سے مقدمات قتل کے ساتھ جبکے ایک سو پچیس ڈکیتیاں اور ساتھ ساتھ جو بات کرنی کی جو وارداتیں وہ سرکی گئی ہیں اس طرح سے لوہر پولیس نے جو ہے وہ اکمت حملی تو تیار کیا لیکن ابھی جو وارداتوں میں اضافہ ہے ارسلام اگر آپ کی پولیس کے عالی حکام سے بات ہوئی ہو تو ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ جرائم کا گراف نیچے آنے کی بجائے بڑھ گیا ہے جی بہلکل دیکھیں ہماری جب پولیس سورسز سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جرائم کے حوالے سے جو پورسز تھی پر ٹولنگ پورسز تھی ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائیں جا رہی ہیں لیکن یہ تبدیلیاں صرف ایک دکھاوہ دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ لوہر پولیس جو ہے وہ ان کی جانب سے جب یہ نئے آئی جی نے جب چار سنوالا عمدہ جویس بین نے تو ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مقدمات میں تخیر نہیں ہوگی لیکن ابھی بھی شہریوں کو مقدمات درج کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو پولیس ریپارمز کی بات کریں تو پولیس ریپارمز جو ہے وہ مکمل طور پر حکومت کے جو دعویٰ تھے وہ دعویٰ ہی رہ گئی ہیں کسی قسم بھی کوئی تبدیلی جو ہے ابھی دونما ہوتی نہیں دکھے دیاری گرائم کے گراف سے اور مقدمات درج کرنے کی تدار سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقدمات کے کس چدر ان نوے روز میں جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے ہیں پانچ ہزار ایک سو سے زائد جو مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں ٹکیتی رازنی اور دیگر وارداتیں جو ہے منظریاں پر آئی ہیں اور پولیس جو ہے ان وارداتوں کے ملزمان کو پکڑنے میں مکمل طور پر جو ہے ابھی نکام دکھا دے رہی ہے ان میں سے ہزاروں کیسیز ایسے ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے بھی بہت سے ایسے کیسیز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہے اور جو ملزمان ہے وہ پولیس کی گریف سے باہر ہے یہ جو تمام واقعاتیں اس سے جو ہے پولیس کی کارکرگی کا جو ہے وہ پول سامنے آگیا ہے کہ پولیس کی جانب سے دعوے کے جا رہے تھے اور حکومت کی جانب سے ہے کہ سو روز میں پولیس ریفارمز میں جو ہے وہ تبدیلی لائے جائے گی لیکن پولیس جو ہے وہ ابھی تک اپنی جو پولیس میں تبدیلی کا نام تھا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا پولیس ریفارمز کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے ہیں شکریہ سلان حیدر اپ ڈیٹ کر رہے تھے